انہیں ایسی توبہ کی چیئے کہ سارے مدینے تھے بانتی جائے تھا سارا مدینہ بخشایا جاتا تھا یہ دا ہی توبہ کو کرنا تعالی آپ کہہ رہے ہیں ابو سعید ہر حال چلالا جو رہا پہلے ہم بچ کے رہے تھے کجم کے لئے فسل گیا تھا کچھ علاج کرنا فائنہ راسو کلے شاید بیندہ سرہ پوچھ دانا یہ نہیں ہے اللہ دا خوف ہے گا جیسے تو کٹ توڑ لیاں چیز ملاوٹ کر رہے ہیں گاہت نہ توکھا کر رہے ہیں تو وہ انہوں سے بچہ رہے ہیں اٹھا گیا تیرا سارا کچھ تباہ ہوگیا اللہ نے تو لکھ لیا سب کو وَعَلَيْكَ بِالْجِحَاد فَإِنَّوْ رَحْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ اور دوسری بات اللہ دے رسول اللہ حکیل کہ لازم ہے تیرتے اس ابو سعید اور ہر مسلمان تھے کہ جہاد نہیں چھڑنا پوری دنیا پونکےنا کہ دہشت کر دی ہے فساد ہے خود کو شملے اینا کتیاں دی گلنوں نہیں سوڑنا جہاد نہیں چھوڑنا تسان فَإِنَّوْ رَحْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ پیغمبرِ خضاء اللہ علیہ السلام نارو نارو فلسفہ بیان کر رہا ہے فرمایا تو پہلی یومتہ راہے بندیاں تھی جڑے اللہ تو زیادہ در جاندے تھی دنیا چھڑ دندے تھی بار بچہ چھڑک پہ خان کان چلا گیا کو غارہ چلا نیتان یا مڑھیان نہیں تھی تو رہبانیتان دے رہبان سن کیا اشد الخوف جڑے اللہ تو بہت ڈر گئے انہاں گئے یارے دنیا دے چندر تھی چھڑو اللہ نے کو برا نہیں منایا کیا چھے نمی کٹی کھوڑوں مر کٹی چلا دے خوف تو ہی چھڑ ڈر گئے کہ اس دنیا دے جنجات نہیں پسلا رہب ہو حضور نے فرمایا میری یومت لیے اللہ نے اس رہبانیتنوں پسند نہیں کیتا اے نا غارہ چھوڑنا رات دین ہے دنیا دنیا چھڑنا دین ہے اے دے چھڑ راہ بوئی ہے جڑے سر ترین دے لیا کہ دنیا پھر دے بس ہی آپ مردنا دنیا بدماشی نہیں ہوں گے نا غنڈے ہیں نا بدماشا وہ جڑے سر دیں دے پھر دے موض رب دے پھر دے صرف ہے کہ کیوں دنیا درم ہو رہے ہیں صرف مسلمان لی نہیں غیر مسلمان لی کافران لی بس تو ہنو نہیں جانا چاہیے تو اگلا معاملہ پھائی جڑے مرضی دین تے رو مگر دنیا چھڑنا نہ رہو کوئی کسی دا مارنا حرب کرے دنیا دے ملک نہ ٹھینو جہاد اور جہاد دے مقدم ہے جو نا اللہ میں اقبار دے کوشش آر سنا ہوں ساڑے چوئی کہی ہے دانشوار ہے سارے حرام دادے جنے پیسہ دے کے لئے ہوں دے نہیں رسولہ دے زمانے تک کسی غلب ہے اسلام ہون نہیں بس کافر کافر رہن تسی بیل کروان دے ایجنٹ ہے لوگان دے فرانہ ہوں دا ہوں دا ہوں پروگرام پروگرام کی ہے شیطان ہے انسانلی شکل کہ لوگانوں گمراہ کریں جہاد چھڑونا چاہوں دے جہاد برائی دے خراف نفر چننو میٹان با جذب کوئی شراب دے نہیں جان دے نا جو میں سپاہی فوج دے مرض ہے یا پولیس چاہ کے مقابلہ ڈاکونا کر دی کہو رہا ہے کہ بیسٹ کر دے بیسٹ کر دے اعلان جاؤ کہ بندوقانہ سمال لیاں کسی ملک حرام دستگی نہیں ہوں جہاں ستی پولیس اور فوج ہے اے خدا دی فوج ہے مسلمان دنیا اور ہونٹے سمجھو ایک باقیدہ تنخواہ دار فوج ہے حضرت چمرہ دنیا مانے تک کدو ہوں دیئے کوئی فوج نہیں چی کہ اعلان آنی چلی گیا ہر مسلمان دے دردازتے کوڑا ہندہ سی کارو دے تلوار ہندی سی جہاں اعلان دا سی کہ نکل والا درستے بس بیسٹ کر دے ہر شخص مسلمان فوجی سے نکل جان را سی محوان اے سپاروں یہ زنی غیر مسلم روک جڑے وہن گالی بن گئی ہے جیسے سپارلی میں نے کیا تھا کاغی صاحب نے زنی وہ کئی حیثی ہندور وہیت سانوں گال کری وہ زنی سے عربیدہ لفظ ہے ذمہ گارنٹی کہ جنو اسلام نے گارنٹی دی کہ تن ساڑے ملک سے رہے تیری جان مالی زب دیسی رکھیں گارنٹی دل ہو گیا ہو گال نہیں زمانت اور ایڈی وڈی زمانت اللہ جا رسول اللہ علیہ السلام فرمایا ٹین گروہ ایسے یا قیامت بین انا خست ہو یا عمل قیامت کیوں نہ دے خلاف میں مقدمہ اللہ دی یا ارلاندہ میں لڑوں گا جنہاں چیک ہویا کہ جلے تو آرہ ملک معاہد لوگ ہیں واحد نہیں معاہد جنہاں اے جاں جنہاں اپنے ملک تو سی وسائیہ کے ساڑے ملک جنہاں سی مسلمان ہیں تو انہاں کوئی نہیں اینا نال اگر کسی نے ظلم کیتا ہے عیسائی یہودی ہندونا اپنے ملک کی رئیتنا تو فرمایا ہے نہاں دے خلاف خود اللہ کی اسلام آپ فیصلہ سماؤ گا میرے ناں سے وعدہ کر کے ناں بغاناں تو ہی ظلم کی اسلام کسی ناں ظلم نہیں کر لے بدنام کر لے ٹوٹ بول دے پروپگنڈے کر لے جہاد صرف دنیا بدماشی ختم کر حدیث پاک چکا انداز جل چلا رسول اللہ علیہ السلام فرمایا ساری زمین اللہ نے میر لی محصد منا بھی جوہیلہ تلیلہ محصد منا بھی ساری زمین میر لی محصد اسی یہودا مانائی لگنی حیوی ایوی ٹھیک کہ جتھے مرضی نماز پڑھ سکتے اسی پیشلی متانگ پابند نہیں کہ گرجے جی جا کے صرف نمازوں نہیں بار نہیں نہیں کھڑی چھٹی جتھے مرضی پڑھو مگر اقبال نے کچھ اور سوچیا اقبال مرض کلندر سی جوہ سوچ دا سی وہ نہیں سوچ سکتا از انایت حیان سلطان دی محصد محصد ہماروے دنی ہندہ یار رسول اللہ جی برکتنا مسلمان دی محصد دے ہن چار دی واریاں نہیں رہیا کہتھے دواری و کڑی محصد دے ہن پوری زمین مسلمان بھی مسجد بند گئی تو دا سیدھا کی ہونا چاہیے آل حضر از گرد سے نو آسمان مسجد مومن بدستے دیگران اے قیامت آئیے ہون جتے خبار ہوندہ آنڈا تقدیر دی سکردستے رو کہ مسلمان بھی مسجد دوسرے اندھا چلی امریکہ برطانی یقید برطانی یقید فرانس بار کنے ملکے جتھے کافران دے چندے چلے مسجد مومن دی کبضہ ہو دے بابری مسجد تہدے یا مسجد کو کھولے اسی دواری پا جنی اے اکل کرو مسلمانوں تو اڈی مسیطہ اے تیار دیواری ہیں پوری زمین تو اڈی مسجد ہے اللہ حضر از گرد شن آسمان مسجد مومن بدستے دیگر سخت کوشب بندہ پاکیدہ کیش دا بگیر مسجد مولا خیش اندھا جہاد کی ہے مومن فرطلواران لیکن نکل وٹ دا ہے کہ ایسا ہی اپنے مولا جی مسجد کافران دے کب دے چڑھو نہیں ریایہ من کے بشک رین من کافر مگر راج نہیں کرن ایو غلبہ اسلام تھی جنہوں نے غامبی صاحبوں نے صرف حضورتہ کہتا ہوں سی آپ تو بعد ختم ہے لیوزرالدین نے قرآن سے کرم پھیر دیتا کہ اوزوں تک سی توبہ توبہ دین دے دشمن غلبہ اسلام ہی دین دا مقصود ہے کہ کوئی فیدانی نمازان دا روزان دا اگر غلبہ اسلام نہیں جدہ جہا لیں جری تحریک جرہ آر مرجلہ جائے نیاں دا بھی معاشرہ جو لائے بھی اصلاح کرنی ہے ایک دینی پوری دنیا دی اور اسلام دا غلبہ ہونا چاہیدہ ایدے ساہت تھے لوگ سخ دینی انسان کسے نہ ضرم نہیں سخ اور سخ بھی ایسا کہ سیدنا امیر المومینوں میرے دنے خطا بردیں گے انجازہ دورا کی تو اپنی انسان سنبھا ایک شایر جگہ جائے ایک بڑے انہوں بیکھیا زنین انہوں غیر مسلم کہ سوال کر رہا ہے منگدہ پھردہ سی آپ نے روک کیا کہ بابا اسلام دی حکومت کہ تُو منگدہ پھردہ تیری روزی دا کوئی سامان نہیں انہیں کہ حضور مرتے جوانی جدیہ دا گیا جدیہ 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 تیکس کسی جانگنی لڑنی کسی لڑائی جنی آنا فوجی کاروائی مسلمان کرنگے توالیاں جانا بچاؤنگے وہ جدیہ وہ مرتے لگا سی مواپ نہیں گیا میں ہوں کمار نہیں سکتا وہ جدیہ حضار کر لی میں نے مانگنا پیدا امیر المومین پہلا تھا نا تمین نکل گئی کہ بڑا بچارہ یارو تے ظلم ہو رہا کہ بڑا پیسانوں مانگ کے جدیہ آپ نے اسے پروانا نکھا کہ جدیہ ختم ہے اور بہتر مال جیدہ زیفہ راض جب سے کہ زندہ انہوں کار بیٹھیں روٹی ملے اسلام کے لئے نا کسی نے دکھے دین رہا ایک کافران دی اور شہریت دیکھو پوری دنیا میں احمق بناتا کہ اسلام پہ خون ریزی مذہب ہے بیٹے بیل راض خون ریزی کر لے امریکہ نے جس طرح قبضہ کی تا اور ریڈ انڈین دیو مارے آن نونوں کروڑ بندہ انہوں نے وڑے آنے انہوں نے زندیران جکڑے آنے انہوں نے اگران سارے آنے اپنی تاریخ رکھائی اور اس ساری کافران نے لکھی کہ امریکہ دینے کبز آنے اصل قوم سے انہوں نے جنگ نانچ پہ جکتا انہوں نے دریاں آنے انہوں نے اگران سارے آنے اور مسلمانوں نے بدنام کر دے کے جہاد کر دے رہے مسلمانوں نے کر دی کسی عورت نے ماریا کسی بڑے نے قتل کیتا کسی دی لاش خراب کیتی ہے اسلام کی ہے کہ مومن درام اللہ دی مسجد کافران دے کبز جنیران دے رہے زمین ساری اللہ دی ہے تسی کیوں ہاتھے حاکم بن کے بیٹھے رہا بن دو مطیعت رو سوخدی نیند سو پکھے جے تونوں وظیفے دے آنے تو ہر گر جاندی حفاظ کر آنے درسول اکریم علیہ السلام فرماؤں دے کہ غارانوں ہن جان دی لوڑ نہیں پینا جنگاں جڑے لوڑ بھی لوڑ رہا ہے جہاد کرو یہاں پہ چھٹکے نکل پرو اپنا کربار چھٹکے جتے مجاہدین لگیوں نے ساتھ دیو فا انہو رہبانیت الاسلام ہون اسلام بھی رہبانیت ہے کہ درویش ہے خوزا جے ترے پھر دے کیسی بات ہے سیرہ چیلیاں تے رکھے صداے تے گے تو آمد بز میں زندہ دلان قضام سر کے دروز ہو کے انس روز نمان کی چیتے انہوں سنا وہاں آنڈا تے درویشان دی محفل بیندے بیوانے علی محفل کے آواز گھونڈی صداے تے گے تو آمد بز میں زندہ دلان دنہ دل زندہ سی ایمان سینیاں سی جب انہوں نے آواز سنے کہ آو میری خاطر اپنیاں جاناں دے دیو اللہ دی ترخوا قضام سر کے دروز ہو کے انس روز نمان کیلہ مسلمان پھر اللہ ایسا رہ گیا جب دماغ چیتے انہوں نے نشانی ہوگا اس محسیقی نے انہوں مست کرتا کہ اللہ اللہ آج جان دے میرے لیے اور تو مرنا نہیں اس تو اگے زندگی مر جانی جاتی پھر قضی بھی نہیں تو مرنا شہید بے بارد کیا تاکہ انہوں خیال بھی نہ کرے خیال بھی ایک تھا کہ مردہ کاؤنا ایک تھا کہ لا تصبنا بیلت بھی نہ خیال ہے ایک مر گئے وہ زندہ اور لوگاں نے بیکھیا کہ جنگ اوزری جس سے تیاری ہوئی اللہ اکبر اید میں نا ساڑے قربان ہون دی گل ہے رسول اللہ تعالیٰ صاحب کچھ سر تک پہنگیا ایک پرویدین یا مرکنین حدیث نو یہی کہنا چاہید اللہ انہوں نے حدیث دے کہ حدیث نو پر باز کرنا چاہوں دے باقی کڑی شاہد ہے قرآن ہم تو انہوں نے لفظی لے جان دے تفصیل تھوڑا کھپلا تھوڑی کھپلاو کھانے پائی انہوں کی کرنا کھڑا کھڑا ہرساں ملیا کھڑی نو لاؤ جنگ بدرواز جنگ رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا مسلمان تھوڑے دیکھ کافر ہی نہیں فوض ہے انہوں کوئی نہیں اسلاح اور کوڑے ایک کار چل رہی ہوگی دو باپ بیٹا سعید بن خیسمہ بیٹا سعید ہے باپ خیسمہ